نمشکار دوستو آج ہم سیکھیں گے سنگل کلر کا ایک بہت ہی آسان اور خوبصورت ڈیزائن جسے بنانے کے لیے ہمیں چھے کے ملٹیپل فندے چاہیے تو چھے کے گنے میں آپ کتنے فندے لے سکتے ہیں اور دو فندہ ایکسٹرہ لیں گے تو ڈیزائن اچھی طرح سیٹھ ہو جائے گا تو میں نے چودہ فندے دیا ہیں تین تین چھے تین تین چھے اور دو فندہ ایکسٹرہ ایچ کے لیے تو میں نے چودہ فندے لے لیا ہے اب ڈیزائن سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے فندے کو ہم یا تو سیدھا بن لیں گے یا پھر سلپ کر لیں گے اب اپنی اور کریں گے اگلے فندے کو ہم الٹا بن لیں گے پھر ان دوسری اور نیکسٹ دو فندوں کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے تو پہلے فندے کو پیچھے کی طرف سے اور دوسرے فندے کو آگے کی طرف سے ایسے سامنے لائیں گے اور دونوں کو سیدھا بن لیں گے اب نیکسٹ دو فندوں کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے تو دیکھیں دوسرے فندے کو ایسے پیچھے کی طرف سے ہم ایسے سلائے لگائیں گے پہلے فندے کو ایسے گرائیں گے اور اسے ہم بائی سلائے میں لیں گے یعنی دیکھیں یہ فندہ ایسے سامنے کی طرف سے جا رہا ہے پھر دونوں فندوں کو ہم بائی سلائے میں چڑھا لیں گے اور اسے ہم سیدھا بولنیں ان اپنی اور کریں گے اگلا فندہ اُلٹا اب دیکھئے پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور انہی چھے فندوں کو ہمیں پوری سلائی میں تہرانا ہے یہ ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہمارا دوسرا ڈیزائن سٹارٹ ہوتا ہے تو ان اپنی اور کریں گے ایک فندہ اُلٹا بولنیں گے ان دوسری اور دو فندوں کو ٹویسٹ کرنا ہے دوسرا فندہ سامنے کی طرف سے جائے گا اور پہلا فندہ ایسے پیچھے کی طرف سے جائے گا دیکھئے ایسے ہم ایسے دوسرے والے فندے کو ایسے سامنے کی طرف سے لائیں گے ایسے چڑھا دیں گے پھر دونوں فندوں کو ہم سیدھا بولنیں گے اب نیکس دو فندے ہمارے ٹویسٹ ہوں گے تو یہ پہلا فندہ اوپر کی طرف سے جائے گا اور دوسرا فندہ نیچے کی طرف سے جائے گا دیکھیں اسے ہم ایسے اوپر کی طرف سے ایسے ٹویسٹ کر لیں گے چوتھے فندے کو بھی ہم 22 لائن میں چڑھا دیں گے اور دونوں فندوں کو ہم سیدھا بلیں گے لاسٹ دو فندے پرچیں گے تو پہلا فندہ اُلٹا اور لاسٹ ایج سٹیچ اسے ہم سیدھا بلیں گے تو اس طرح ہمارا یہ پہلا لائن کپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائٹ میں رونگ سائٹ میں ہم سب ہی فندوں کو اُلٹا بلیں گے پہلے فندے کو آپ اُلٹا بلنا چاہے تو اُلٹا بل لیجے یا پھر سلپ کر لیجے اور شیس سب ہی فندوں کو اُلٹا بلیں گے دیزائن بہت آسان اور بہت ہی خوبصورت ہے اسے بیگنرز بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں چاہے لیڈی سوٹر میں ڈالیے جین سوٹر میں ڈالیے بچوں کی سوٹر میں ڈالیے کیپ میں ہیٹ میں شوکس میں شوز میں کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت خوبصورت دائے گا تو یہاں پہ ہمارا دوسرا لائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں سامنے کی طرف تو اب دیکھئے کیا کرنا ہے پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اب تیسری لائن میں ہمیں اپنا پہلا لائن ہی دور آنا ہے لیکن تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ اب دیکھئے پہلا فندہ ہم نے الٹا بنا تھا تو اب کی یہ الٹا والا فندہ اور چار سیدھے فندوں کو جس سے ہم نے ٹویسٹ گیا تھا ان دونوں کو ہمیں آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے ایک الٹا فندہ اور ایک دیزائن والے فندے میں دو فندوں کو ہمیں آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے اب یہ جو الٹا والا فندہ ہے یہ اوپر سے جائے گا یعنی یہ اس طرح ٹویسٹ ہوگا دیکھئے اس طرح ٹویسٹ ہوگا اب ان دونوں فندوں کو بائن سلائے میں چرہ لیں گے اور ان دونوں فندوں کو ہم سیدھا بڑھ لیں گے اب دیزائن والے چار فندوں میں سے بیچ کے دو فندے انہیں ہم الٹا بن لیں گے دو فندہ الٹا بن لیا ان دوسری اور کریں گے اب پھر ہمیں ان دو فندوں کو ٹویسٹ کرنا ہے دیکھیں ایک الٹا فندہ اور ایک دیزائن کا فندہ ان دو فندوں کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے اور ا Rowtah والا فندہ جو ہے وہ اوپر کی طرف سے جائے گا یعنی اسے ہمیں ایسے ٹویسٹ کرنا ہے دیکھیں یہ اوپر کی طرف سے جا رہا ہے پھر ان دو فندوں کو ہمیں سیدھا بھول لینا ہے اب پھر دیکھیں ایک الٹا فندہ اور ایک دیزائن کا فندہ ہے اب ان دو فندوں کو ہمیں آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے اور دھیان رکھئے گا کہ جو الٹا فندہ ہے یہی ایسے سامنے کی طرف سے جائے گا تو یہ دیکھیں اوپر کی طرف سے ہم اسے ایسے لے جائیں گے پھر دونوں فندوں کو ہم سیدھا بھول لیں گے اب ڈیزائن کے جو بیچ کے دو فندے ہیں انہیں ہم اُلٹا بُننیں ان دوسری اور اب پھر دیکھئے دو فندے ایک اُلٹا فندہ ایک سیدھا فندہ ان دونوں کو ہمیں آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اُلٹا والا فندہ ہمیشہ اوپر کی طرف سے جائے گا تو یہ ہوا ایسے ہم نے اسے ٹویسٹ کیا دونوں فندوں کو سیدھا بُننیں گے لاسٹ فندہ ہے جس ٹیچ ہے اسے بھی ہم سیدھا بُننیں گے تھوڑا تھوڑا دیکھئے دیزائن سپسٹ ہونے لگا ہے رانگ سائٹ سے پوری لائن اُلٹی بُنی جائیں گی ہر رانگ سائٹ میں ہمیں سبھی فندوں کو اُلٹا ہی بُننا ہے دیزائن صرف سامنے کی طرف سے بنے گا دیزائن بے حد آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت اسے آپ ایک بار بنا کے دیکھئے بہت ہی اچھا لے گا تو میں دیزائن کمپلیٹ کر لے رہی ہوں میں لائن کمپلیٹ کر لے رہی ہوں دیکھئے اب اسے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے یہ میں نے اسے بنایا ہوا ہے دیکھئے دیکھئے جب اُلٹے والے فندے کو ہم ٹویسٹ کر کے اوپر سے لے جاتے ہیں تو ایک خوبصورت سا اُبھار آجاتا ہے جو ڈیزائن کی خوبصورتی کو انہینس کر دیتا ہے دیکھئے دیزائن کتنا خوبصورت ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا بنانا بہت ہی آسان اور بننے کے بعد دیکھئے کتنا خوبصورت تو فرانس دیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو میرا یہ دیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکس فار وچنگ